ہیلو اسلام علیکم جی ایس ایمل براغ کے چینل سے میں ہوں تالی بوسین آج میں آپ کے سامنے جے فائیو جے فائیو ہنڈر ایف سیٹ دے کر حاضر ہوا ہوں اس کو گوگل ویریفکیشن کوڈ لگا ہوا ہے بائی پاس کرنے کے لیے سب سے پہلے وائی فائی کوڈ لگایا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویری سیمپل ویری ایزی ویریفکیشن کو تالی بل برا کے ساتھ اس کو کونیکٹ کیا نیکس دو آیا نیکس کیا ہیلو ہاو آر یو چیکنگ انفرمیشن یہ دیکھئے جناب this device was reset to continue sign in with the google account that was previously synced on this device وہی اکاؤنٹ لگائیں نہیں ہے تو آپ کو بائی پاس کرنا ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اس کو بائی پاس کریں گے تو بائی پاس کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے جس میں سائیڈ سنک پروگرام آپ انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد سمپلی تو چلیے یہ اوپر دی گئی سرچ بار میں آپ لکھیں گے اس سرچ بار میں ایک لنک آپ لکھیں گے اس لنک سے آپ کو گوگل ویریفکیشن بائی پاس کی اپی کے ملے گی اپلیکیشن ملے گی جو آپ ڈانلوڈ کریں گے تو چلیے آپ لکھیں ڈبھل دوٹس سلیش سلیش ڈبھل دوٹ جی ایل سلیش سیمن یو اور کیپٹل میں آپ لکھیں گے جی پھر کیپٹل میں آپ لکھیں گے وی کیپٹل میں آپ لکھیں گے ایم اور این سمال لیٹر میں یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ گوہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ لنک لکھنے کے بعد یہ گو کا بٹن آپ دبا دیں آپ کونیکٹ ہو جائیں گے ونڈ ڈرائیو کے ساتھ جہاں سے آپ کو اپلیکیشن ملے گی یہ دیکھئے جناب use this app یہ سامسنگ بائی پاس اینی سامسنگ کسی بھی سامسنگ کو بائی پاس کرنے کے لئے آپ اس اپلیکیشن کا استعمال کریں گے use this app کے بعد اوکے دبائیں and downloading لیجی جی ایک کم آپ نے finalize کر دیا اپنے موبائل میں اپی کے کو انسٹال کر لیا بائی پاس اپی کے کو واپس آئیں اوکے دبایا agree کریں اور یہ دیکھئے side sink ہے مجھے اس میں انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں search میں جاؤں گا اور یہ search bar میں simply لکھوں گا es space file اور یہ دیکھئے آپ کے سامنے es file explorer آ گیا اس کو کلک کیا اور یہ پہلے والے کو آپ download کر لیں یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو account دینا پڑے گا es file explorer کو download کرنے کے لیے تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس account نہیں ہے تو create پہ جائیں اور اگر ہے تو آپ sign in کریں simply جیسا کہ میرا account ہے تو میں اس کو sign in کر رہا ہوں samsung account کیا اور sign in کیا password دینے کے بعد es file explorer انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا es file explorer accept and download اور یہ دیکھئے انسٹال ہو رہا ہے انسٹال ہو رہا ہے es file explorer is installing in your mobile اور انسٹال ہو گیا جناب یہ دیکھئے اب آپ کے access آپ کے mobiles کے folder تک ہے simply اس کو remove کریں two times اور three times click کرنے کے بعد اور یہ دیکھئے اس download میں جائیں یہ وہ application ہے جو آپ نے کچھ لمحے پہلے انسٹال کی تھی google bypass setting میں جائیں اور unknown source کو enable کر دی enable کیا اور انسٹال کر دیا آپ google verify bypass کی application انسٹال کر چکے ہیں simply open اور یہ دیکھئے آپ اپنی mobile کی setting میں جا چکے ہیں یہاں پر آپ backup pen reset کریں factory data reset اور یہ لیجئے جناب erase everything آپ دیکھ رہے ہیں small baby who is saying bye bye called mr abdal muxit who is operating this mobile file ایک بار پھر یاد کر لیں کسی samsung کو side sin کے ذریعے bypass کرنے کے لیے آپ کے پاس laptop یا system ہونا چاہیے اس میں side کو install کریں simply drivers بھی install ہونے چاہیے سینسنگ کے اپنا mobile connect کریں ساتھ chrome آجانے کے بعد mobile کے اوپر chrome آئیں گے وہاں پہ آپ google chrome کے بعد باقی procedure آپ نے باقی خوبی دیکھا موسیقی اور یہ لیجیے جناب آپ اپنے mobile کے start up میں پہنچ چکے ہیں language select کرنے کے بعد next کریں start a visit چلائیں already because it is connected اب فلال connect کرنے ضرور نہیں agree کریں start a visit next کیا name بعد میں لکھیں گے ضرور نہیں ہے فلال لکھنے کی skip کریں next کیا اور اس کو account کو دینے کی ضرور نہیں ہے بعد میں skip کریں اور یہ لیجیے finish sort is complete آج کا tutorial اپنے احتتام پذیر کو پہنچ رہا ہے finalizing پہ آپ دکھا دیتے ہیں about device میں جائیں آپ اور یہاں پہ آپ model دیکھ سکتے ہیں j500f ہے j5 j500f اور 5.1 1.1 بہت خوبی آپ دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں میرا آج کی یہ ویڈیو آپ کو یقین پسند آئی ہوگی اگر یہ بات ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تو کا کھل نسھ آי ڈیو ھ Î ڈیو ڈیو ڈیو